موسیقی 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 کریٹ کرتی ہے ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے تو سویمرز کو کرنا کیا چاہیے کہ ایسی جیلی فیس جس کی جو کہ ہیلمٹ شیپڈ ہو اور لانگ ٹینٹیکلز ہو اس کے اور اس کی جو سرفیس سے ہیں وہ فلیشی لوبز لٹکے ہوئے ہوں اس جیلی فیس سے آوائیڈ کریں کیونکہ وہ ان کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی ہے تو یہ ادھر ڈائیگرام ہے اس میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کے لوبز فلیشی جو کہ اورل سرفیس سے لٹکے ہوئے ہیں اور اس کے ہیلمٹ شیپڈ ہے جیلی فیش ہے اور اس کے لانگ ٹینٹیکلز ہیں یہ اس کی پہچان ہے تو یہ میسٹیجن سپیشیز ہے اس کے بعد ہم ڈسکرس کر کے ہیں اوریلیا کے بارے میں اوریلیا is a common سیفوزون which is in both pacific and atlantic coastal waters of northern america northern america میں present ہوتی ہے یہ the margins of the medusa has a finger shaped of short tentacles and is divided into notches اس میں اس کے لئے margins ہوتے ہیں وہ اس پہ ایک خاص قسم کے marks ہوتے ہیں نشان ہوتے ہیں جنہیں notches کہتے ہیں the mouth of aurelia leads to a stomach with four gastric pouches اس کا mouth جو ہے stomach تک لیڑ کرتا ہے جس میں four gastric pouches present ہوتے ہیں جو کہ gastric pouches کے اندر نیڈو سائٹس ہوتے ہیں نیڈو سائٹس کے اندر filaments present ہوتے ہیں gastric filaments جنہیں کہتے ہیں اس کے علاوہ radial canals جو ہیں وہ present ہوتی ہیں radial canals gastric pouches سے originate ہوتی ہیں اور margins کی طرف جاتی ہیں margins کی طرف جاتے ہوئے بہت سی branches میں divide ہو جاتی ہیں ان کی radial canals in aurelia but not all the sypho zones the canal system is extensively branched ان میں extensively branched canal system present ہوتا ہے and leads to a ring canal around the margins of the medusa اور اس میں ring canal present ہوتی ہے جو کہ باقی جو ہیں radial canals ان کو connect کرتی ہے اور ring canal جو ہے وہ اس کے margins پہ present ہوتی ہے the gastro dermal cells of our sypho zone possesses cilia which continuously circulate and partially digest food اس کے gastro dermal cells میں cilia present ہوتا ہے جو کہ food کو digest کرتے ہیں اور food یا sea water کو circulate کرتے ہیں اور ilia کی feeding کی بات کریں تو mainly یہ plankton feeder ہیں اس کے علاوہ جو ہیں جب یہ bottom میں جاتے ہیں تو اس کی surface کے اوپر micro organisms جو ہوتے ہیں یا اس کی epidermis کے اوپر micro organisms present ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ feed کرتے ہیں جن کو یہ اپنے mouse میں لے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کی digestion کرتے ہیں اور وہیں سے energy حاصل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ four flashy lobes present ہوتے ہیں جنہیں ہم oral lobes کہتے ہیں یہ ڈائیگرام میں دیکھیں یہ nineteen point one five a ڈائیگرام ہے یہ اوریلیا اوریلیا میڈیوس سا overview ہے اورل ویو اس کا دکھایا گیا اس میں یہ اس میں ring canals بتائی گئی ہیں یہ radial canals ہیں اور یہ oral lobes ہیں جو کہ four ہیں اور fleshy ہیں اور oral surface سے hanged ہیں وہاں سے لٹکے ہوئے ہیں اور اس کے اندر oral tentacles بھی present ہوتے ہیں اب جو micro organism epidermis کے اوپر آتے ہیں یہ ان کو capture کرتے ہیں ان کو capture کر کے mouth کی طرف لے کے جاتے ہیں ان کے اوپر سیلیا present ہوتے ہیں وہ اس کو mouth کی طرف micro organisms کو move کرتے ہیں اس طرح یہ ford کرتے ہیں یہ انکہ فیڈنگ mechanism ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کے sensory receptors بات کرتے ہیں اگر اس کے sensory receptor epidermis پہ present ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اس کے اندر ایڈ سپیشلائز سٹرکچر پریزنٹ ہوتے ہیں جنہیں ہم روپیلیا کہتے ہیں نوچز جو کہ ریڈیل کنال کے ساتھ کچھ مارک سے نشان ہے وہاں پہ یہ پریزنٹ ہوتے ہیں ہر روپیلیم وہ کچھ سٹرکچر سے سٹرانڈڈ ہوتا ہے جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ روپیلیل لیپیٹس کے اندر جو ہیں وہ سینسری پیٹس پریزنٹ ہوتی ہیں اور سینسری پیٹس مینلی جو ہیں وہ آل فیکٹری ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایک سٹیٹو سٹ پریزنٹ ہوتا ہے اور فورٹو ریسیپٹرز جنہیں اسیلائی کہتے ہیں یہ اوسیلیم کہتے ہیں یہ دو جہاں یہ بھی روپیلیا کے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہیں نیکٹی فوٹو ٹیکسز یہ شو کرتا ہے پوزٹی فوٹو ٹیکسز میں یہ ہوتا ہے کہ آرگنیزمز ٹوارس دی لائٹ موو کرتا ہے ٹوارس دی لائٹ رسپونس موو کرتا ہے لیکن یہاں پہ اٹس مووز آوے فرام دی لائٹ رسپونس جب برائیٹ ڈے ہوتا ہے جب سورج زیادہ نکل ہوتا ہے اور سرفیس کو پر لائٹ زیادہ ہوتا ہے تو یہ نیچے باٹم کی طرف چلے جاتے ہیں تو لائٹ کے اگینسٹ موو کرتے ہیں اس لئے انہیں نیکٹی فوٹو ٹیکسز کہتے ہیں تو یہ ان میں تھا ریسیپٹر سسٹم سینسری ریسیپٹر جن کے ذریعے یہ مومنٹ کرتے ہیں یا چیزیں ڈیٹیکٹ کرتے ہیں یا سٹیمولس سے رسپونس کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں ان میں ریپرڈکشن ریپرڈکشن دیکھنے سے پہلے روپیلیم کا سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہم نے ابھی جسکس کیا ہے یہ دیکھیں ڈائر یہ جو رنگ کینال کے اوپر پوائنٹس مجود ہیں جنہیں روپیلیا کا آگیا ہے یہ اس کا سٹرکچر ہے یہاں سے یہ زوم کر کے دکھایا گیا ہے یہ نیچے یہ اس کے اندر سٹیٹوسسٹ پریزنٹ ہے یہ اور یہ اوسیلیس پریزنٹ ہے جو کہ فوٹو ریسیپٹر ہے اس کے علاوہ یہ روپیلیل لیپٹس ہیں جنہوں نے ان سینسلی سٹرکچر کو سراؤنڈ کر رکھا ہے اس کے علاوہ یہ باہر اس کے مارجنز پہ ٹینٹگلز پریزنٹ ہیں اور یہ سینسلی لیپٹس پریزنٹ ہیں اور پروٹیکٹیو ہڈ یہ پریزنٹ ہے یہ سٹرکچر ہے روپیلیا کا جو کہ رنگ کینال کے ساتھ مارجنز کے اوپر پریزنٹ ہوتے ہیں یہ روپیلیم پریزنٹ ہے جو کہ نوچز کے اوپر پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے مارجنز پہ میروسہ کے اب کلاس سی فو زون کی ریپرڈکشن کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ جو ہیں ڈائیوشیس ہوتے ہیں جس میں میل اینڈ فی میل ریپرڈکٹیو آرگن سیپریٹ آرگنزم میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور ہر گیسٹرک پاؤچ میں دو گونیٹس ہوتے ہیں ایچ گیسٹرک پاؤچ کنٹین ٹو گونیٹس ٹو پر پاؤچ پریزنٹ گیمیٹس جو ہیں اس کے گیسٹرک پاؤچ میں ریلیز ہوتے ہیں سپرم جو ہوتا ہے وہ سویم کر کے ماؤس کے تھرو آوٹسائیڈ دے میڈیوسہ آتا ہے اور پھر گیسٹرک پاؤچ میں موجود ایک کو دوسرے آرگنزم کے گیسٹرک پاؤچ میں موجود ایک کو جا کے فلٹیلائز کرتا ہے اس طرح فلٹیلائزیشن ہوتی ہے ان میں اور ارلی ڈیویلمنٹ بھی میڈیوسہ کے اندر ہی ہوتی ہے اس میں جو اورل لوز پریزنٹ ہوتے ہیں انہی کے اندر فلٹیلائزیشن ہوتی ہے اور پھر فلٹیلائزیشن کے بعد جو ہے ارلی ڈیویلمنٹ وہ بھی وہیں ہوتی ہے until the planula larva is formed planula larva بننے تک ارلی ڈیویلمنٹ جو ہے وہ اس کے اورل لوز میں ہی پریزنٹ اورل لوز میں ہی ہوتی ہے تو یہ تھی اس کی میڈوسہ سٹیج اس کے بعد میڈوسہ سے پولف سٹیج بنتی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ planula larva جو ہے وہ پولف سٹیج بناتا ہے پولف سٹیج کو جنم دیتے ہیں اور اس کے پولف کو titled سائفیس ٹوما کہتے ہیں سائفیس ٹوما کا ایک اور بھی نام ہے جس کو سٹرابیلا کہتے ہیں سٹرابیلا تو اس کی پولف سٹیج جو ہے سائفیس ٹوما ہے سائفیس ٹوما ایک سال یا ایک سال سے زیادہ تک رہتا ہے تو اس کے دران وہ کنٹینیونسلی بڈنگ کرتا رہتا ہے بڈنگ کے دران وہ ایک منی یا منیچر یا ٹائنی میڈیوسر سٹیج کو جنم دیتا ہے جس کو کہتے ہیں افائیرہ افائیرہ اس کی میڈیوسر سٹیج ہے تو یہ افائیرہ جو ہے بڈنگ کے دران کنٹینیونسلی بڈنگ جب ہوتی رہتی ہے افائیرہ بنتے رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک ہوتا رہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر بن کے ڈھیر بنا دیتے ہیں جس طرح جو ہے ساؤسرز ہیں ساؤسر وہ پلیٹ جس کے اندر کپ ریک کے چاہ دی جاتی ہے ان کو ہم ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے سٹیک بنا دیں اسی طرح یہ جو افائرہ ہے تو یہ ایک دوسرے کے اوپر بڈنگ کے ذریعے ریپرڈیوس ہو کے سٹیک بنا دیتے ہیں پھر جب افائرہ ریلیز ہوتا ہے وہ ایک میچور میڈیوسا کو جنم دیتے ہیں ایک میچور میڈیوسا بنتا ہے اور پھر وہ آگے جا کے سیکشوڑی پروڈکشن اس میں ہوتی ہے پھر وہ پولیف سٹیڈ کو جنم دیتا ہے پھر پولیف سے میڈیوسا اور میڈیوسا سے پولیف اس طرح آلٹرنیشن آف جنریشن اس میں ہوتی رہتی ہے تو اس میں یہ ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں it is the life cycle of اوریلیا اس میں سب سے پہلے دیکھیں یہ میڈیوسا سٹیڈ ہے اس کی یہ اورل اورل لوز میں ایک جو ہے فلٹیلائز ہوا وہیں اس کی ارلی ڈیویلیمنٹ ہوئی اس کے بعد اس نے پلیلیولا لاروہ کو جنم دیا پلیلیولا لاروہ جو ہے وہ پولیف سٹیڈ میں ڈیویلپ ہوا اس نے یہ پولیف سٹیڈ بنا دی جس کو سائف اسٹوما کہتے ہیں یہ دیکھیں پھر سائف اسٹوما میں بڈنگ ہوتی ہے تقریباً ایک سال یہ ایک سے زیادہ اس کے بعد اس نے سمال میڈیوسا کو جنم دیا دو کے ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کرتے رہے یہ دیکھیں یہ سٹیک ہوا ہوئے میڈیوسا کا پھر جب میڈیوسا وہاں سے ریلیز ہو جاتا ہے تو ایک میچور ہو جاتا ہے ایڈلڈ میڈیوسا بن جاتا ہے پھر ایڈلڈ میڈیوسا میں کیا ہوتی ہے سیکشل ریپرڈکشن ہوتی ہے جس کے ذریعے آگے آرگنزم بنتے ہیں جس کے ذریعے آگے پلیانیولا لاروہ بنتے ہیں تو یہ تھی ہمارے پاس کلاس سی فو زوہ اس کے بعد ہم نیک کلاسز ڈسکس کرتے ہیں تو یہ تھی کلاس سی فو زوہ اس کے بعد دیکھتے ہیں کلاس کوبو زوہ کوبو زوہ بلکل شورٹ سی کلاس ہے ایچلی یہ پہلے آرڈر تھا لیکن آرڈر تھا کلاس سی فو زوہ گئی لیکن اب اسے سیپریٹ کلاس کے طور پر رکھا گیا ہے یہ اتنی امبارڈن نہیں ہے بلکل شورٹ سی ڈیٹیل دی گئی ہے اس کے بارے میں تو یہ جو ہے یہ کیوبائل شیپ ہوتا ہے اس کا میڈوسا اس برنسل سے کوبو زائیڈ کہا جاتا ہے اور اس کے روٹینٹیکلز ہوتے ہیں وہ اورل سرفلے سے نیچے کی طرف ہینگڈ ہوتے ہیں اور لمبے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کا پولپ جو ہے وہ سمال ہوتا ہے یہ بہت سے سپیشیز میں وہ اننون ہوتا ہے اور یہ ایکٹیو سویمرز ہیں اور فیڈرز ہیں اس کے علاوہ اس میں ڈینجرس نیمیٹوسس بھی پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہ تھی کوبو زوہ کلاز اس کے بعد دیکھتے ہیں کلاز انتو زوہ یہ ایک ایمپورٹنٹ کلاز ہے تو اس کو ہم ڈیریلز کیاہ ساتھ دیکھیں گے اس کے دو میمبرز ہیں وہ یا تو کلونیل ہو سکتے ہیں یا پھر سولیٹری ہوتے ہیں یعنی کہ فری لیویں ہوتے ہیں اور ان میں میڈوسا جو ہے پریزنٹ نہیں ہوتی اس کے علاوہ ان کے جو نیڈسائرس ہیں ان میں نیڈوسل بھی پریزنٹ نہیں ہوتا اور ان کے جو میمبرز ہیں ان میں سی انومنس اور سٹونی اور سوف کورلز یہ پریزنٹ ہوتے ہیں تو ان کو ہم آگے دیکھیں گے اس کے علاوہ یہ تمام میمبر جو ہیں وہ میرین ہیں اور نیچے ڈیفت میں رہتے ہیں اب انتوزون کے کچھ سپیشل کریکٹرز ہیں جو کہ انہیں باقی کلاسز سے ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ان میں جو ماؤت ہوتا ہے اس کے بعد فیرنگس آتا اور فیرنگس جو ہے ایکچلی وہ باڈی وال کی انویجنیشن ہی ہے اس کے بعد جو ہے وہ فیرنگس کے بعد ہی گیسٹرو ویسکولر کیاوٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ان میں اس کے علاوہ ان میں میسینٹریز پریزنٹ ہوتی ہیں جو کہ جن میں گونیٹس ہوتے ہیں اور نیڈو سائٹس ہوتے ہیں اور انہوں نے گیسٹرو ویسکولر کیاوٹی کو ڈیفرنٹ سیکشن میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے یا چیمبرز میں ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہوتا ہے اس کے علاوہ ان میں میزوگلیا ہے اس کے اندر میزوگلیا میزن کائمہ سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں جبکہ ہائیروزون کا میزوگلیا جو ہے اے سیلولر ہوتا ہے پہلے ہم بات کر چکے ہیں اس کے بارے میں اسے ہائیروزون سے ڈیفرنشیئٹ کرتی ہیں یہ پوائنٹس ایکسٹرنلی انتوزون اپیرٹو شو پرفیکٹ ریڈیو سیمیٹری ایکسٹرنلی طور پر نظر آتا ہے کہ ان کے اندر ریڈیو سیمیٹری ہے لیکن انٹرنلی اگر دیکھا جائے تو اس کی جو میسینٹریز ہیں یا باقی جو ہیں سٹرکچرز ہیں وہ بائی لیٹر سیمیٹری شو کرتے ہیں سی اینومنس کی بات کرتے ہیں دیز آر سولیٹری دیکھتے ہیں یہ ڈائیگرام جو ہے نائن پوائنٹ ون ایٹ اے ڈائیگرام جو آپ کو کلر نظر آرہے ہیں یہ سی اینومنس کی ہے اور یہ لارڈ سائز ہوتے ہیں اور کلر فول ہوتے ہیں سم اٹیچز تو سالد سبسٹریٹ سم برو سبسٹریٹ کچھ جو ہے سبسٹریٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ایز اے انڈیویجل رہتے ہیں باقی جو کچھ ہوتے ہیں کلونیز بناتے ہیں یا پھر جو کچھ ہوتے ہیں وہ سیم بائیوٹک ریلیشنشپ کے ساتھ باقی آرگنیزم کے ساتھ یہ سیم بائیوٹک ریلیشنشپ بنا کے رہتے ہیں دو پولپ اٹیچ تو اس سبسٹریٹ بائی پیڈ پیڈل ڈسک پیڈل ڈسک اس میں پریزنٹ ہوتی ہے بیس پہ جس کے ذریعے یہ سبسٹریٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور جس کے وہاں پہ ماؤت اور ٹینٹیکلز ہوتے ہیں ایٹ ون اینڈ اور بوث اینڈ آف سیفونو گلیف سیفونو گلیف جو ہے وہ ماؤتوالی سائٹ پہ یا دوسرے اینڈ پہ پریزنٹ ہوتا ہے سیفونو گلیف ایکچولی یہ ایک سیلییٹڈ گرووز ہوتا ہے جو کہ وارٹر کو موو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے گیسٹویسکولر میں وارٹر کی مومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ اس کا ہیڈرو سٹیٹک سکیلٹن جو ہے وہ مینٹین رکھا جا سکے مسینٹریز جو ہیں وہ پیرز میں ارینج ہوتی ہیں سم اٹیچ ایٹ دا باڈی وال ایٹ دیر آوٹر مارجن کچھ آوٹر مارجن کے ساتھ باڈی وال کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں کچھ جو ہے وہ انر مارجن کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں فیرنگز کے ساتھ اور کچھ جو ہے وہ باڈی وال کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں لیکن دوسری ان کی جو اینڈنگ ہوتی ہے وہ انر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی فری ہوتی ہیں وہ اوپننگ اندہ مسینٹریز نیر دا اورل ڈسک پرمیٹ وارٹر ٹو سرکولیٹ بیٹوین کمپارٹمنٹس دا مسینٹریز سیٹ آف جو مسینٹریز کے اینڈ پہ اوپننگز ہوتی ہیں چیمبرز ہوتے ہیں ان میں یا پھر آگے اس سے گیسٹرو ویسکولر کیوٹی میں تو یہ اوپننگز ہوتی ہیں وارٹر سرکولیشن میں ہیلپ کرتی ہیں فری لوگر ایجز آف مسینٹریز فارم اے ٹرائی لوگڈ مسینٹریل فیلمنٹ اس کے جو فری فری لوگر ایجز ہوتے ہیں وہ مسینٹریل فیلمنٹس بناتے ہیں جو کہ ٹرائی لوگڈ ہوتا ہے مسینٹری فیلمنٹس بیر نیڈو سائٹ سیڈیا دیٹ ایڈ آہ وارٹر سرکولیشن اس میں نیڈو سائٹ اور سیڈیا پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ وارٹر سرکولیشن میں ہیلپ کرتے ہیں کچھ گلینس پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ ڈائیجیسٹب انزائم سیکریٹ کرتے ہیں اور کچھ ایسے سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ ڈائیجیسٹن کے بعد پرودکٹس ریلیز ہوتی ہیں ان کو ابزور کرتے ہیں تھریڈ لائک ایکانشیٹ پریزنٹ ہوتا ہے اٹھ دی اینڈ اور میسینٹری فیلمینٹ میسینٹری فیلمینٹ کے اینڈ پہ ایک تھریڈ لائک سرکچر پریزنٹ ہوتا ہے جسے ایکانشیہ کہتے ہیں جس کے اوپر نیڈو سائٹس پریزنٹ ہوتے ہیں ایکانشیہ جو ہے یہ جب پریے کو پیرلائز کرنا یا اس کو کیپچر کرنا تو تب یہ باہر نکلتا ہے باڈی کو کیپچر کرنا ہو تو اس وقت باہر نگلتا ہے تو نیڈو سائیس کے ذریعے اپنے پریے کو پیرلائز کرتا ہے اس کو کیپچر کر کے ماؤت کی طرف لے کے آتے ہیں اس کے مسل فائبر کی بات کریں تو اس میں لانگیچوڈنل اور سرکولر مسل دونوں پریزنٹ ہوتے ہیں لانگیچوڈنل مسل بینڈز آر ریسٹرکٹر ٹو تا مسینٹریز اس طرح مسینٹریز تک پریزنٹ ہوتے ہیں جبکہ سرکولر جو ہیں وہ گیسٹرڈرمیس جو ہے وہ بناتے ہیں اس کی سلوم کی جب کوئی دینجر فیل کرتا ہے یا تھریٹن فیل کرتا ہے تو اس کے سرکولر مسلز ہوتے ہیں وہ کنٹریکٹ کر جاتے ہیں جس سے واتر جو ہے وہ گیسٹر سرکولر کیبسی سے نکل جاتا ہے جب واتر نکل جاتا ہے تو یہ انومنی جو ہے وہ یا نمیلcz کر جاتا ہے یہ ڈیسٹرکٹر پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب کلیپس کر جاتا ہے تو اس کے ہائرو ڈو سٹیٹرک سکیلٹرن کڑک جاتا ہے تو اس کو دوبارہ ریسٹیبلش کرنے کے لیے اس کے سیفونوں گلیف جو ہوتے ہیں وہ ایب protr ہوتے ہیں جب ایب ضرور کرتے ہیں تو اس کے ہائرو اس سکیلٹن دوبارہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے دوبارہ سٹیبل ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ اس کے مسل کونٹریکشن ہوتی ہے یہ مسل مومنٹ ہوتی ہے اس کے لوکو موشن کی بات کریں تو لوکو موشن اس کی لیمٹیڈ ہوتی ہے یا پھر پیڈلڈس کے ذریعے یہ گلائیڈ کر سکتا ہے یا اپنی سائلز کے ذریعے یہ کرول کر سکتا ہے یعنی کہ رینگ سکتا ہے یا پھر اپنی ٹینٹیکلز کے اوپر یہ واک کر سکتا ہے یہ لیمٹیڈ لوکو موشن ان میں پریزنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ جب انہیں ڈسٹرب کیا جاتا ہے یا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو یہ تھریشنگ اپنی باڈی یا ٹینٹیکلز کو تھریش کر کے یہ سویم کرتے ہیں اور کچھ انومنیز ہوتے ہیں جن میں ایک گیس ببلز پریزنٹ ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ فلوٹ کر جاتے ہیں وارٹر کے اندر یہ تھا ان کی لوکو موشن اب دیکھتے ہیں ان کا فیڈنگ میکنیزم تو یہ مینلی ان ورٹی بریٹس اور فیشز پر فیڈ کرتے ہیں ٹینٹیکلز جو ہوتے ہیں پریے کو کیپچر کرتے ہیں اور ماؤس کی طرف لے کر آتے ہیں اس کے بعد جو ہے ریڈیل مسلز فائبر جو کہ ماؤس کے اردگرز پریزنٹ ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں ماؤس کو کہ وہ پریے کو ماؤس کے اندر لے کر آئیں یعنی کہ ماؤس کو اوپن کرتے ہیں تو وہ پریے ماؤس کے اندر آ جاتا ہے یہ ان کا فیڈنگ میکنیزم ہے اس کے بعد امپورٹنٹ جو ہے چیز اس میں ان کی ریپرڈکشن ہے دونوں سیکشول اور اے سیکشول ریپرڈکشن پریزنٹ ہوتی ہے اسیکشول ریپرڈکشن میں کیا ہوتا ہے کہ پیڈل ڈسک سے ایک پیس کٹ آف ہو جاتا ہے اسی پیس میں پھر گروت سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اسی پیس سے پورا آرگنیزم بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر جو ہے اسے لونگی چوڈنلی یا پھر اسے ٹرانسورس کٹ کیا جائے تو وہ جو میسنگ پارٹ ہوتا ہے وہ بھی ری جنریٹ ہو جاتا ہے تو یہ اے سیکشول ریپرڈکشن ہے جب ایک پیس سے پورا آرگنیزم بن جاتا ہے تو اسے پیڈل ڈسک سے ایک پیس کٹ گیا تھا اسی میں گروت ہوتی ہے اسے پورا آرگنیزم بن جاتا ہے اس فنومنی کو کہتے ہیں پیڈل ڈسریشن اس کے علاوہ اگر لونگی چوڈنل یہ ٹرانسورس اس میں فیشن ہو جائے یا کٹ کیے جائے تو جو میسنگ پارٹ ہوتے ہیں وہ بھی ری جنریٹ ہو جاتے ہیں تو یہ فنومنی تھا ان میں اے سیکشول ریپرڈکشن کا اب باقی نائیڈیرین جو کہ میں نے کہا تھا کہ وہ ڈائیوشیس ہوتے ہیں مین ان میں فی میل اینڈ میل ریپرڈکٹیو آرگنس ڈیفرنٹ آرگنیزم میں پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن یہ منوشیس بھی ہو سکتے ہیں اور ڈائیوشیس بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ منوشیس میں ایک ہی آرگنیزم میں دونوں ریپرڈکٹیو آرگنس پریزنٹ ہیں مین اور فی میل اور ڈائیوشیس یعنی کہ الگ الگ پریزنٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہ منوشیس بھی ہو سکتے ہیں اور ڈائیوشیس بھی ہو سکتے ہیں ان کے سو منوشیس جو ہوتے ہیں ان میں سیلف فلٹیلائزیشن نہیں ہوتی کیوں کیونکہ ان کے گیمیٹس سیکریٹ ہونے کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے میل جو ہے وہ اکثر پہلے سیکریٹ کر دیتا ہے اپنے گیمیٹس فی میل بعد میں کرتے ہیں تو سیلف فلٹیلائزیشن نہیں ہو پاتی اس فنومنو کو کہتے ہیں پروٹینڈری پروٹس مین فرسٹ اور انڈرس مین میل یعنی کہ میل جو ہے اپنے گیمیٹس فرسٹ ریلیز کر دیتا ہے اور پھر جو ہے فی میل بعد میں جا کے ریلیز کرتی ہے تو ان میں آپس میں فلٹیلائزیشن نہیں ہو سکتی ہے ان کے سیلف فلٹیلائزیشن پریزنٹ نہیں ہوتی اس کے علاوہ جو گونیٹس ہیں وہ ان کے لانگی چوڑلی بینٹس میں پریزنٹ ہوتے ہیں میسینٹریل فیلمنٹس کے ساتھ فرٹیلائزیشن میں بھی ایکسٹرنل اور ویدین گیسٹرو ویسکولر کیاوٹی فرٹیلائزیشن ایکسٹرنل بھی ہو سکتی ہے گیسٹرو ویسکولر کیاوٹی کے اندر بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد جب کلیویج ہو جاتی ہے جو ایک لاروہ بنتا ہے پلینیولر لاروہ جو کہ ہمیں پتہ ہے پھر یہ لاروہ جو ہے سبسٹریٹ کے ساتھ خود کو اٹیچ کر لیتا ہے اور پھر ایڈلٹ کے پیدا ہونے تک ایڈلٹ بننے تک میچور ہونے تک وہیں اٹیچ رہتا ہے تو یہ تھی انیمینیز کے بارے میں جو کہ اس کلاس کے میمبرز ہیں کلاس انتوزوہ کے اب دیکھتے ہیں کچھ انتوزون جو ہیں وہ کورلز ہوتے ہیں سوفٹ کورلز یا سٹونی کورلز ہوتے ہیں سٹونی کورلز فارم کورل ریفز سفونو گلیفز آر سیملر ٹو اینومنیس یہ جو ہیں کورل لیفز بناتے ہیں لیکن ان میں سفونو گلیفز پیدا نہیں ہوتے جو کہ واتر کی سرکولیشن میں ہیلپ کرتے تھے باقی یہ تمام جو ہیں سیم ہیں جیسے کہ ہم نے اینومنیس میں پڑھا باقی تمام فینومنیس ان میں سیم ہیں دیر کومن نیم ڈرائی فرام ایک کپ لائک سیلی کیلشیم کارمنیٹ ایگو سکیلٹرن تو ان کا جو نیم ہے کومن نیم وہ ان کے کیلشیم کارمنیٹ کے ایگو سکیلٹرن سے ہی ڈرائیو کیے گئے ہیں جو کہ ان کی بیس سے سکیلٹ ہوتا ہے یا لوگر پورشن سے جب انہیں کوئی تھریٹرن یا پرابلم فیل ہوتا ہے تو یہ خود کو اس ایگو سکیلٹرن میں چھپا لیتے ہیں ایگو سکیلٹرن میں خود کو یہ ریٹریکٹ کر لیتے ہیں سیکشلٹی پرڈکشن ایس سیمیلر دیت آف اینومنیس اینڈ ایس ایکشلٹی پرڈکشن ہے یہ اینومنیس کے ساتھ ملتی جلتی ہے جبکہ ایس ایکشلٹی پرڈکشن بڈنگ کے ثروح ہوتی ہے اور اسی طرح وہ ایک آرگنیزم بڈنگ کر کے ساتھ کدونی بنا دیتا ہے تو یہاں تک تھی کلاس انتوزوہ جس میں ہم نے دیکھے اس کے تمام فنومناز اس میں پھر ہم نے سی اینومنیس کے بارے میں دیکھا پھر کورل اور سٹونی لیوز کے بارے میں دیکھا پھر ہم نے سٹونی کورل اور سوفٹ کورل کے بارے میں دیکھا تو یہ کلاس انتوزوہ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا اگر کچھ پھر نائیڈیرینز کے جنرل کریکٹر دیے گئے ہیں کچھ نائیڈیرینز جو ہیں وہ سیم بائیوٹک ریلیشنشپ بناتے ہیں باقی آرگنیزم کے ساتھ جسے ہم کیا کہتے ہیں اگر وہ ایل جی کے ساتھ بنا لیں تو اسے زوز انتھلا کہتے ہیں جس سے وہ ایک گسے کو پروٹیکشن یا فوڈ پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ اس کا ریلیشنشپ ہے یہ کلاس انتوزور کی ڈائیگرام ہے یہ ہم نے پڑا یہ ان کی پیڈل ڈسک ہوتی ہے جو کہ بیس پہ پریزنٹ ہوتے ہیں یہ سٹرکچر ایکونشیاں ہیں جو کہ میسینٹریز کے انڈ پہ ہوتی ہیں اور یہ جو بلیک زنجیر ٹائپ نظر آ رہے ہیں یہ میسینٹریز ہیں میسینٹریز فیلمنٹس ہیں یہ ان کی گیسٹرو ویسکولر کیوٹی ہے یہ فیرنگس ہے جو گیسٹرو ویسکولر کیوٹی کے ساتھ اٹیچ ہے اور یہ اوپر اس کا ماؤت ہے ٹھیک ہے یہ اس کی اورل ڈسک ہے اور یہ گونیٹس جو ہیں یہ ان کے یہ ساتھ پریزنٹ ہوتے ہیں میسینٹریز کے میسینٹریز سے پیچھے ان کے چیمبرز کے ساتھ تو یہ سی انومنی کی ڈائیگرام ہے تو جو کہ کلاس انتھوزور کے میمبر ہے تو یہ آپ دیکھ لیں یہاں سے یہاں تک ہمارا یہ فائلم نائٹ ایریا کمپلیٹ ہو گیا ہے بعد ہم فائلم ٹین او فورس سٹارٹ کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کومنٹس باک میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور شیئر